ملک ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگ آزاد اور خودمختار طریقے سے رہ سکتے ہیں اور ہر ملکی حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ خارج شہری کو ان کے تمام حقوق فرہام کرے دوستو اس دنیا میں کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پر لوگ دوسری کنٹریز سے ان ممالک کو وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں لیکن دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو جن کنٹریز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں وہاں پر لوگ دوسرے ممالک سے آنا تو دور کی بات ان ممالک کے اپنے شہریوں کو ہر وقت جان جانے کا خطرہ رہتا ہے تو ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیے سو لیٹس ڈارٹ نمبر ون افغانستان دوستو افغانستانی کے اسلامی ملک ہے یہ ملک دنیا کے قدیم ممالک میں سے ایک مانا جاتا ہے کیونکہ یہ ملک پندرہ سو چھبیس میں مقل خندان کے بانی شہنشاہ بابر کے زمانے سے اس دنیا میں موجود ہے دوستو یہ ملک اس زمانے میں مساجد اور باغات کا ایک پر سکون ملک مانا جاتا تھا لیکن مسلسل دہشت گردی اور افغان جنگ کے نتیجے میں یہ ملک خندرات میں تبدیل ہو گیا دوستو یہ ملک اتنا زیادہ خطرناک ہے جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے دوستو افغانستان کی امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ آئے دن جنگیں ہوتی رہتی ہیں اقوام متحدہ کے مطابق 2017 کے دوران اس لڑائی کے نتیجے میں دس ہزار سے زیادہ افغان شہری حلاق ہوئے تھے دوستو اغز 2021 سے پورے افغانستان میں افغان طالبان کا قبضہ ہے اور یہ وہاں اپنی مرضی کی حکومت چلاتے ہیں دوستو ان طالبان کا صرف ایک ہی اصول ہے جو ملک کا قانون توڑے اس سے موت کے گھاٹ اتار دو دوستو یمن مقربی ایشیا کا ملک ہے یہ ملک باعث میں 1990 کو وجود میں آیا دوستو اس ملک کا بورڈر امان اور سعودی عربیہ سے ملتا ہے ویسے تو یہ ملک اتنا زیادہ بڑا نہیں ہے لیکن 2014 کے بعد سے یہ ملک جنگ کا ایک بہت بڑا مرکز بن چکا ہے دوستو آپ یقین نہیں کریں گے کہ اقوام متحدہ کے مطابق یمن اس وقت دنیا کے بدترین انسانی بہران میں ڈوبا ہوا ہے دوستو اس ملک میں پانچ سالوں سے جاری فوجی تناسے نے تقریباً چارلیس لاکھ لوگوں کو اپنے خربار چھوڑ دے پر مجبور کر دیا ہے اور دیس لاکھ شہریوں کو بھوک اور محلک بیماریوں کے خطرے میں ڈال دیا ہے یمن کی اسی فیصد عبادی کو اس وقت انسانی امداد کی اشہد ضرورت ہے نمبر تھری سیریا دوستو یہ ملک جنوب مغربی ایشیا میں بحریہ روم کے ساحل پر واقع ہے اس ملک کے حصے میں گولان کی پہاڑیوں کا وہ علاقہ شامل ہے جس پر ازرائیل نے 1966 میں قبضہ کر لیا تھا 1946 میں سیریا کی ازادی کے بعد ملک میں سیاسی زندگی انتہائی گیر مستاقم ہو گئی جس کی وجہ سے ملک میں سماجی مذہبی اور سیاسی گرون کے درمیان شدید تصادم شروع ہو گیا دوستو اس ملک میں 2011 سے جنگ شروع ہے اور یہ کسوی صدی کی سب سے بڑی اور مولک ترین جنگ مانی جاتی ہے اب تک اس ملک سے 50 لاکھ شہری اپنی جان بچانے کے خاطر فرار ہو چکے ہیں اس کے علاوہ تقریبا 60 لاکھ افرار اندرونی طور پر بے گھر ہو گئے ہیں اور نہ جانے کتنے لاکھ شہری اس جنگ کے نتیجے میں مارے جا چکے ہیں دوستو واقعی میں یہ ملک بہت زیادہ خطرناک ہے نمبر فور رشیہ دوستو یہ ملک مشرقی یورپ اور شمالی ایشیا کی وسیع و عدیز علاقے پر پھیلا ہوا ہے یہ ملک دنیا کا سب سے بڑا ملک مانا جاتا ہے دوستو یہ ملک دسمبر 1990 کے بعد سے ایک ازاد ملک بن گیا اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ رشیہ کے پاس دنیا کے سب سے خطرناک ترین نیکلئیر ویپنز موجود ہیں اور یہ ملک ہمیشہ سے اپنے چھوٹے ممالک کے اوپر دب دبا بنانے کی کوشش کرتا ہے جس کی ایک چھوٹی سی مثال یوکرین ہے دوستو رشیہ نے فروری 2014 سے یوکرین کی کئی علاقوں پر قبضہ کیا ہوا ہے اور ان علاقوں میں رشیہ عالمی بھی تائینات کر رکھی ہے دوستو آپ یقین نہیں کریں گے کہ رشیہ نے 2012 میں یوکرین میں کافی بڑے پیمانے میں حملہ کر دیا تھا جس کے نتیجے میں یوکرین میں کافی زیادہ جانی اور مال نقصان ہوا تھا نمبر فائف عراق دوستو عراق مغربی ایشیا کا ملک ہے یہ ملک تین اکتوبر 1932 کو ایک ازاد ملک بن گیا دوستو عراق کے پہلے پریسیڈنٹ کا نام محمد نجابر ربائی تھا جنہوں نے عراق پر چار سال حکومت کی دوستو عراق ایک بہت ہی خطرناک ملک ہے اس ملک میں بم دھماکے اور ٹارگٹ کلنگ وغیرہ ہونا عام سی بات ہے عراق میں داخلی اور خارجی تنازعات اب تک جاری ہیں دوستو عراق میں آئیس آئیس عام شہریوں اور خاص طور پر عراقی افواج کو آئے دن قتل کرتے رہتے ہیں دوستو آپ ایکین نہیں کریں گے کہ عراق کے اسلامی ملک ہونے کے باوجود اس ملک میں انسانی حقوق کی دیگر خلاف ورسیاں ہوتی رہتی ہیں جن میں اجتماع کی آزادی اور خواتین کے حقوق کی خلاف ورسیاں بھی شامل ہیں دوستو عراق کا دورہ کرنے والے امریکی شہریوں کو اقویٰ اور تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے جو کہ عراق اور امریکہ کے درمیان ایک بہت بڑا خطرہ ہے دوستو یوکرین مشرقی یورپ میں واقع ہے یہ ملک روس کے بعد دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک مانا جاتا ہے دوستو یہ ملک 1991 میں مکمل طور پر ازاد ہو گیا اس ملک کا بورڈر چار مختلف مالک سے ملتا ہے جن میں رشیا، پولینڈ، رومانی اور بیلاروس شامل ہیں دوستو یوکرین اتنا خطرناک ترین ملک ہے جس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے دوستو اب یقین نہیں کہنے گی کہ رشیا نے یوکرین کے دو صوبوں پر قبضہ کیا ہوا ہے رشیا کا یہ کہنا ہے کہ یوکرین کے دو صوبے جن کا نام ڈونیکس اور لوہینگس ہیں وہ رشیا کے حدود میں آتے ہیں اس لیے رشیا نے ان علاقوں میں اپنے آرمی اور ملیٹری کے سولجر سائلات کر رکھے ہیں اور ان صوبوں کے تمام شہریوں کو بے دخل کر دیا ہے دوستو رشیا کی اس حرکت کی وجہ سے دوہزار پندرے میں رشیا اور یوکرین کے درمیان کافی بڑے پیمانے میں جنگ ہوئی تھی جس کے نتیجے میں دو رمو مالک میں کافی زیادہ لوگوں کی جانے گئی تھی اور یہ تھی آج کی وڈیو اگر آپ کو ہماری یہ وڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائپ کیجئے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور وڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے شکریہ